بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امی امارہ رضی اللہ جلیل قدر صحابیات میں سے ہیں یہ اسلام کی بہدر ترین خواتین میں سے ایک ہیں یہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ تشریف لے کرائیں اور بیت اقبائے ثانیہ میں دیگر انصار کی طرح شامل ہوئیں ان کا خاندان بڑا عظیم خاندان تھا یہ ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا غزوہ اہد کے موقع پر ان کے شہر اور بیٹے میدان قتال میں تھے اور ان کے پیچھے امی امارہ پانی کا مشکیزہ اٹھائے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی ابتداء میں جب مسلمانوں کو غزوہ اہد میں شکست ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دس افراد تھے ان دس افراد میں امی امارہ کے شہر اور بیٹے بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امی امارہ بھی دشمنوں سے لڑ رہی ہیں اور ان کے پاس ڈھال نہیں ہے اتنے میں نبی نے ایک شخص کو دیکھا جو وہاں سے جا رہا تھا آپ نے کہا کہ یہ ڈھال ان کے لئے چھوڑ جاؤ جو مقابلہ کر رہے ہیں اس شخص نے ڈھال پھے کی تو جناب امی امارہ نے اٹھا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے حملے اس ڈھال پر روپنے لگیں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر وہ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفع کر رہی تھی کہ اچانک ایک شخص کے حملے سے ان کا بیٹا زخمی ہوا نبی نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کی مرہم پٹی کرو مرہم پٹی سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جا میرے بچے اللہ کے دشمنوں سے لڑ اس پر نبی نے فرمایا کہ امی امارہ ہر ایک میں تجھ جیسی طاقت کہا اتنے میں وہ شخص ان کے سامنے آ گیا تو نبی نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پر فار کیا ہے آپ نے فوراں اس شخص پر حملہ کیا اور اسے گرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم ہوتا دیکھ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے کامیاب کیا تیرے دشمن سے تیری آنکھیں ٹھنڈی کی اور تیرا انتقام تیری آنکھوں کے سامنے تجھے دکھایا اس جنگ میں امی امارہ کو تیرہ جگہ زخم آئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمارے لئے دعا کرے کہ اللہ ہمیں آپ کا رفیق جنت میں بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے آپ اتنی عظیم اور جریل و قدر صحابیان ہیں کہ آپ نہ صرف بیعت اقبا بلکہ بیعت رزوان میں بھی شامل رہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خابر میں بھی شامل رہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امی امارہ آئیں اور عز کیا یا رسول اللہ مردوں کے لئے ہر حکوم اور آیت نازل ہوتی ہے مگر مجھے ایسا عورتوں کے معاملے میں نظر نہیں ہاتا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب کی آیت نمبر 35 کو اتارا جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے آپ وہ عظیم مجاہدہ تھیں جو طلب شہادت میں نہ سوستی دکھاتیں اور نہ ملول ہوتیں انہوں نے مردوں کی طرح جہاد کیا بلکہ بے شمار مردوں سے جہاد نے آگے بڑھ گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امارہ رضی اللہ اور ان کے خاندان کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بناتے اللہم آمین اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چانل کو لازمی سبسکرائب کریجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا پلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ